اسلام علیکم سارے پیارے اور ہمارے پاکستان آج ایک مرتبہ دوبارہ تھرڈ ایپیسوڈ آف ٹی چوک کے ساتھ آپ کا مذہبان آواز پاکستان اتھر وزوی آپ تمام دیکھنے والوں کو اور خاص طرح پہ آپ جو ہمیں محسوس کرتے ہیں سنتے ہیں آپ تمام لوگوں کو خوش آمدیت کہتے ہیں ہمیشہ کی طرح معروف تزیہ نگار سینئر جنرلس رانہ امران لطیف صاحب ٹی چوک کے اس مقام پر ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ ہیں جعبد ملک صاحب نے بھی آج ہمیں جوائن کیا ہے سوالات بہت زیادہ کرنے یقیناً آپ کو پتا ہے نہ کہ غریبوں کو ہمیشہ یہ بڑے مسئلے مسائل ہوتے ہیں تو جناب ہم آپ کے لئے یہ پروگرام اس وقت ہمیشہ کی طرح ایسے ہی مقام سے پیش کر رہے ہیں جہاں پر کھلا آسمان ہے عام پاکستانی یہاں پر موجود ہے جائے کے کب چل رہے ہیں اور گفتوبو چل رہی ہے پہلا سوال رانہ امران لطیف صاحب سے میں کروں گا کہ ان فیچر اب پی ایم کیا کرنے جا رہے ہیں جو اس وقت کی موجودہ اپوزیشن ہے وہ بہت زیادہ شور شرابہ کر رہی ہے کیا اپنے پلاننگ کے اندر کامیاب ہوں گے اور ایک چیز میں نے بڑے قریب سے محسوس کی کہ پی ایم اور سی ایم شپ کے اندر بڑا فرق ہوتا ہے بڑا واضح ڈیفرنس ہوتا ہے جو اسلام آباد میں میٹرو چلی بہت اچھی بات ہے خاص طور پہ سٹوڈنٹس کے مسائل بہت زیادہ حل ہوئے لیکن یہ کام تو ایک میرا خیال ہے کہ میئر بھی کر سکتا ہے یہ سب کچھ کیا ہے رانہ امران لطیف صاحب سے پوچھتے ہیں پہ جاوید ملک صاحب جی رانہ صاحب جی بہت شکریہ رزوی صاحب آپ نے صحیح بات کی کہ شباز شریف صاحب اب کسی صوبے کے خاتمے آلہ نہیں ہیں بلکہ پنجاب کے خاتمے آلہ نہیں ہیں اور نہ ہی وہ کوئی میئر ہیں بلکہ پرائیم نیسٹر آف پاکستان ہے اور پرائیم نیسٹر آف پاکستان کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں ان کو وہ ویجن رکھنا پڑے گا اور ان کو بجائے میٹرو میں سفر کرنے کے اور بیروکریسی کو ساتھ لے کر گھومنے سے بہتر یہ ہوگا کہ ان کو اصل اصلاح کی طرف جانا چاہیے جہاں پہ عوامی مسئلہ مسائل ہیں جہاں پہ مہنگائی ہیں جہاں پہ باقی معاملات ہیں چونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شباز شریف صاحب جو ہے وہ منٹلی طور پر بھی یہ بھی ظاہر ڈسٹر بے کیونکہ ان کا جو پی ڈی ایم ہے اس میں بھی کافی سارے اختلافات پڑھ رہے ہیں جیسے کہ ابھی مولانا فضل رومان نے بھی کچھ بیان اپنا تھوڑا سا لیفٹ رائیڈ کیا ہے ان کا ایک جو تازہ ترین بیان آیا ہے کہ ہم اپنا علامیہ رکھتے ہیں ہمارا جماعت کا ایک اپنا علامیہ ہے مطلب اپنا ایک بیان ہے اسی طرح ایم کیو ایم نے بھی یہ بات کی ایک سگنل دیا خطرے کی گھنٹی بچائی مجودہ گورنمنٹ کے لیے جو کہ بننے جا رہی ہے اور اسی طرح ای این پی بھی اور باقی جماعتیں بھی جو ہیں وہ کافی حد تک وہ جو اس ٹانگے میں سوار تھیں اس ٹانگے میں گھنبر ہوتی نظر آ رہی سواریاں لیفٹ رائٹ ہو رہی ہیں تو شباز شریف کو یہ چاہیے کہ شباز شریف صاحب آپ بیٹھے اور بیٹھ کر اوورال آپ کو میں پھر ریپیٹ کروں گا کہ آپ اس پچ پہ جس پچ پہ پوری دنیا کی نظریں جمعی ہوئیں اور آپ آخری سکسر پہ ہیں اور اس وقت مواز لی کے اوپر کڑی آزمائش کا وقت ہے آپ کو باہر آنا چاہیے اور سب سے بڑی بات ایک اور چیز ہے کہ جیسے کہ رزوی صاحب میجر حارس والا ایشو ہوا لاہور میں بڑا افسوس والا ایشو تھا اب ہوتا کیا ہے کہ ہماری پاکستانی عوام میں شعور اتنا سا ہے کہ خاص طور پہ میں ایک انویسٹی گیٹر جنرلسٹ ہوں جو میں نے دیکھا آج تک اسلام آباد کی میں بات کروں گا لاہور کی راولپنڈی کی نان کسٹم گاڑیوں نے بڑی بڑی لیکسز اور لیکجری گاڑیوں نے نان کسٹم گاڑیوں نے پولیس کے ہوتر لگا رکھے ہیں اپنے پرائیویٹ انہوں نے کارمہ بنا رکھے ہیں اور اس کے علاوہ پولیس کی لائٹس لگا رکھی ہیں جن کا ٹیکسز کروڑا جی 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 ٹیکسز اسی طرح ان کا کوئی چیکنڈ بیلس نہیں ہے اسلام آباد میں نہیں ہے تو باقی بلوچستان یا سندھ تو باقی دور کی بات ہے کشمیر میں یہاں پر نہیں ہے تو یہ قائلی شواج شریف صاحب آپ اس پر نوٹس لیں پرائیم میریسٹر صاحب اور آپ کو چاہیے کہ کم از کم یہاں کی جو انتظامیاں ہیں بلکہ پورے ملک میں ایک ایسا کریکٹرون کرائیں کہ کم از کم یہ جو پرائیمیٹ لوگ جنہیں پرشاہ افراد نان کسٹم گاڑیوں میں بیٹھ کر ہوترز بجاتے ہیں اور کارواز کارڈ لے کے چل رہے ہیں میں جو آپ سے سوال کا نہ چاہ رہا ہوں اس کا بہتر جواب آپ ہی دے سکتے کہ بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ بڑی مہنگی ترین گاڑیاں جن کے ٹیکسز کروڑا روپے کے اندر ہیں ان کے ٹیکس پے کیے بغیر ان کو ان سی پی گاڑیوں کے اوپر جناب وہ پولیس کے راوٹر لگا کے اور وہ لائٹیں لگا کے جو ہے جی بالکل ایسا ہی ہے وہ گاڑیاں عام استعمال کر رہی ہیں دیکھیں پرائیم میریسٹر یا آلہ انتظامیہ تو بعد میں نوٹس لے گی ان سے پہلے بھی کسی کا فرض بنتا ہے وہ کون سے لوگ ہیں جن کو پرائیم میریسٹر کے نوٹس سے پہلے پہلے نوٹس لے لینا چاہیے اس میں رجبی صاحب سیری سی بات ہے اسلامباد کی انتظامیہ اسی طرح باقی صعوبوں کی اور ڈسٹرنسی انتظامیہ کا کام بنتا ہے یہ اور معذرت کے ساتھ میں اپنے ہر وی لاک میں اسی پروگرام ٹی چوک میں بھی کہہ چکا ہوں لیکن کسی قسم کا کوئی چیک انڈ بیلنس ان لوگوں کے اوپر نہیں ہے میجر ہارسٹ پہ میں پھر آوں گا میجر ہارسٹ والا جو انسیڈنٹ ہے وہ چھوٹا انسیڈنٹ نہیں ہے مطلب وہاں پر اور یہ جو ایک پروٹوکول ہے اس پروٹوکول کو میں اپنی بات کروں گا کہ میں کچھ دن پہلے ایک مرگلہ روڈ پہ میں جا رہا تھا تو کوئی معصوف تھے کوئی وی ای پی شخصیات تھی تو مومنٹ تھی ان کی تو میں نے گاڑی تھوڑی سی ظاہر ایٹرن لینا تھا تو انہوں نے جناب یوں مجھ پہ گنے کسی کہ جیسے کہ میں کوئی دہشتگرد ہوتا ہوں تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی مربانی کرو اور میں محفی چاہتا ہوں کہ میں گستاخی کر بیٹھا ہوں تو یہ یہ جو ہے نا سٹیٹ گردی سٹیٹ گردی نہیں ہونی چاہیے ان کو آپ ایک لاگ کے تحت لے کے چلے اور یہ جو خاص طور پر یہ جو نان کسٹم گاڑیاں ہیں اور پھر اس کے بعد اگرچہ گورنمنٹ کے جو مزرگ کو جو پروٹوکول دیے گئے ہیں وہ پروٹوکول کو بھی ایک محدود اپنا جو ہے لیمٹ میں رہنا چاہیے رہی بات تبدیلی سرکار کی عمران خان صاحب کی تو انہوں نے میں آپ کو بہت بڑا انکشاف کرنے جا رہا ہوں عمران خان نے سچ بولنا شروع کر دیا ہے عمران خان نے اپنی غلطیاں صدارنی شروع کر دیئے انہوں نے چیف الیکشن کمیشن کی تائناتی کے اوپر جو آج بیان دیا انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر جو انہوں نے یو ٹرن لیا اور جو آگے وہ کہنا چاہ رہے ہیں سپریم کورٹ کو ایک میسج دے چکے اور اب وہ امپائر کی طرف جا رہے ہیں اور وہ امپائر کی طرف اگر وہ جاتے ہیں تو میرے بڑے قریبی ذرائے جنہوں نے کہا ہے کہ وہ بہت کچھ بولنے والے اور ان کے سینے میں بہت راز چھپے ہوئے ہیں اور وہ نا جانے کیا بولیں گے تو یہ ہمارے ملک کے لیے کم از کم بہت خطرناک چیزیں پوری دنیا میں ہم تماشا بنے ہوئے اور کسی کو نہ کھیلنے دیا جا رہا ہے دال کا سوچے سبزی کا سوچے غریب غریب دن پا دن غریب سے غریبتر ہوتا جا رہا ہے اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا کوئی نہیں سوچ رہا یہاں پہ مجھے یاد آیا کہ غریب اور کہاں تک ستم کی زد میں رہے امیر شہر سے کہہ دو کہ اپنی حد میں رہے اور ایڑیاں اٹھا کر چلنے سے کچھ نہیں بنتا ہمارے حریف پر لازم ہے کہ اپنے قد میں رہے آپ نے نشاندہی کی کہ عمران خان صاحب سابق وزیراعظم پاکستان رخ کر رہے ہیں امپائر کا جی جی بالکل گہراو کر رہے ہیں گہراو کر رہے ہیں اور وہ اس سے پہلے بھی رخ کر چکے ظاہر ہے اگر وہ دوبارہ رخ کر رہے ہیں یہ بڑی انتہا تک جائیں گے یہ رکنے والے نہیں بڑے قریبی ذرائع نے مجھے بتایا کہ وہ بہت کچھ کرنے والے ہیں اوکے جعوید ملک صاحب میں آپ کے طرف آؤں گا جعوید ملک صاحب جو ہمارے اسلام آباد کے بلکہ پاکستان کے معروف جنرلسٹ ہیں ان کی بڑی گہری نظر ہے پنجاب کی سیاست کے اوپر میں جعوید ملک صاحب سے پوچھنا چاہوں گا ان کے پاس تازہ ترین اپ ڈیٹ کیا ہے پنجاب کی کیا صورتحال ہونے والی ہے کیا حمزہ شہباز شریف صاحب حلف اٹھا بھی سکیں گے یا نہیں یا اس سے پہلے کیا تبدیلی ممکن ہے ایسا نظر تو نہیں آرہا لیکن جعوید ملک صاحب اس کے پر بات کریں گے جی جعوید صاحب بہت شکریہ رزی صاحب ایک تو جس طرح آج وفاقی دارالحکومت کا موسم عبر آلود ہے ہلکی ہلکی بونہ باندی ہے تو جب موسم عبر آلود ہوتا ہے تو اس کے بعد یا تو موسم خوشگوار ہو جاتا ہے یا حبس زیادہ ہو جاتا ہے پنجاب کا جو موسم ہے وہ حبس زیادہ ہے مجھے نہیں لگ رہا کہ اگلے بیس پچیس دن تک حمزہ شباہ شریف صاحب حلف اٹھا پائیں گے حالات کچھ اس طرف جا رہے ہیں ایک تو عمران خان کا دباؤ بہت زیادہ ہے اور دوسرا جو لوگ پی ٹی آئی چھوڑ کے گئے ہیں میرے اطلاعات کے مطابق ان میں سے بہت سارے ممران سبایہ سملی چاہے وہ جانگیر ترین گروپ کے ساتھ تھے چاہے وہ علیم خان کے ساتھ تھے چاہے وہ تیسرے گروپ کے ساتھ تھے وہ واپس تحریک انصاف سے رابطہ کرنا شروع ہو گئے ہیں عوامی نمائندوں پہ لوگوں کا بڑا پریشر ہوتا ہے اور عمران خان نے جس طرح لوگوں کو گھروں سے نکالا ہے یہ نمائندوں کے لیے ایک پریشر ایسا ہے کہ ان کو واپس تحریک انصاف سے رجوع کرنا پڑ رہا ہے لیکن جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ وزارت اطلاعات کے سیکٹری کے طور پہ ایک دو ایسے نام گردش کر رہے ہیں کہ جو میڈیا مخالف ہیں وہ جب پنجاب میں بھی رہے ہیں تو انہوں نے میڈیا کا گلہ کونٹا ہے اگر ایسے ہی لوگ شباہ شریف لے کے آئیں گے تو میرا خیال ہے کہ وہ جو تاثر بنانا چاہ رہے ہیں کہ ہم ازادی ازار رائے میڈیا کی بحالی اور ان چیزوں کے لیے آئے ہیں یہ اس تاثر کی موت ہو جائے گی اور اس سے جو ایک اخلاقی جواز لے کہ یہ اتحاد سامنے آیا ہے وہ جواز بھی مار جائے گا جعوید ملک صاحب نے پنجاب کی سیاسی صورتحال اور خاص طور پہ وفاق میں جو صورتحال بنتی جاری ہے اور خاص طور پہ پچھلے دور حکومت میں میڈیا انڈسٹری کو جن خراب حالات کا سامنا کرنا پڑا وہ آپ سب کے سامنے ہیں رانہ امران لطیف صاحب سے اس پروگرام کا میں آخری سوال کروں گا جو کہ میری نظر میں انڈسٹری کو یہ سب سے امپورٹن سوال ہے اگر ہم پاکستان کی سیاسی صورتحال کی بات سنیں جب سے میں نے ہو سنبال ہے ہم نے یہ سیاسی صورتحال ہمیشہ اپ تر دیکھئے اتار چڑھاو کا شکار دیکھئے لیکن اگر ہم اس وقت انٹرنیشنل صدقی بات کریں اور اگر ہم پاکستان کے اندر سیاسی صورتحال کی بات کریں پاکستان میں اس وقت جو امن و امان کی صورتحال ہم اس کی بات کریں تو اس تمام تر پیچیدہ صورتحال کے اندر سیول ملٹری تعلقات کتنی اہمیت کے حامل ہیں ایک مضبط تعلقات میں وہی بات کروں گا کہ اس وقت جو سیول ملٹری تعلقات ہیں حکومتیں معذرت سے بنتی آئیں کبھی بھی سٹیبل کسی نے نہیں ہونے دیا ایک دوسرے کی لوگ ٹانگ کھینچتے ہیں اس وقت سیول ملٹری تعلقات تو بہت اچھے ہیں لیکن ملٹری پولٹیکل تعلقات جو ہیں وہ مجھے اتنے اچھے نظر نہیں آ رہے اس کی وجہ یہ کہ اس وقت جو بھی ٹارگٹ کر رہے ہیں جو بھی پولٹیکل ٹارگٹ کر رہے ہیں وہ آرمی کو کر رہے ہیں جبکہ آرمی کا کہیں مجھے کوئی ایس ایچ کو رول نظر نہیں آ رہا لیکن آرمی کو آگے بہت زیادہ ٹف ٹائم ملنے والا ہے امپائر اس کے لیے تیار رہے کیونکہ عمران خان بھی اور بعد میں یہی پی ڈی ایم یہ پی ڈی ایم جب ان کا ٹانگہ نہیں چلے گا تو یہی پی ڈی ایم جو ہے یہ کھڑے ہو کے آوازیں کسے گی تو میں ملک صاحب کی بات دوبارہ کانٹینو کرنا چاہوں گا پرائیم منسٹر صاحب انفرمیشن منسٹری کے اوپر ابھی تک آپ نے وزیر اطلاعات کے نام ہی دیئے ہیں تو سیکرٹی سے لے کے پی ای ایو تک ریٹ ہونے فکس ہو گئے کہ کون کتنی پرسنٹیج دے گا ایڈورٹائزمنٹ کے لیے تو بیربانی کی رہے ہیں ہم صافیوں پہ بھی اور خدا کا واسطہ ہے آپ میٹرو میں سفر کرنے کے بجائے ذرا انفرمیشن منسٹری کو دیکھیں کہ یہ کون سے پی ای ایوز آ رہے ہیں اور کن کی پرسنٹیج دے ہو رہی ہیں اور کون سے وہ وزیر ہے اور وہ کون سے وزیر ہیں جو یہ پرسنٹیجیں مانگ رہے ہیں تو بات رہ گی جمہوریت کی بات رہ گی ملک کی بقا کی تو اس کے لیے کروڑوں عوام حاضر ہیں آرمی کے ساتھ عوام ہیں عوام کے ساتھ آرمی ہیں رہ گئے یہ چند مٹھی بار پولیٹیشنز تو میرا خیال ہے کہ ان کو بھی ہوش کے ناخر لینے چاہیے رضی صاحب اس سے زیادہ اگر میں سچ بولوں گا تو وہ پھر قبل از وقت ہو جائے گا میرا خیال ہے کہ ہمیں وائنڈ اپ کی طرف جانا چاہیے اور موسم بھی ٹھیک نہیں ہے موسم واقعی ٹھیک نہیں ہے اور شہر اختدار کا موسم ہمیشہ اتار چڑھاؤ کا شکار رہتا ہے جس طرح یہاں کی سڑکیں تھوڑی سی ناہم بار ہیں کہیں سے اونچی ہیں کہیں سے نیچے ہیں تو یہاں کا موسم اور یہاں کے جس سیاسی موسم ہے وہ اسی طرح اتار چڑھاؤ کو شکار رہتا ہے بہت شکریہ جعوید ملک صاحب ٹائم دیا رانہ امرال لطیب صاحب ونس اگن تھانکیو بڑی مچ پروگرام ٹی چاک جو ہے فیلال اپنے اختتام کو پہنچتے سے پہلے کہ دوبارہ اس چوراہی کے اوپر بادل ٹوٹ کے برسے اور آپ کا دل جو ہے وہ یہ ترسے کہ آپ کے اور ہماری ملاقات تو ضرور ہو سکتی ہے ٹی چاک پہ چائے کے کپ کے اوپر اجازت دیجئے تھانکیو بڑی مچ سپردے مولا